کے تمام جو کنسپٹس ہیں اس میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا تو جب یہ حکم ہے کہ رحمت سے نا امید نہیں ہونا تو پھر آپ اپنی کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں اپنی کوشش جونسی آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کوشش جونسی کہاں جاری ہے اس کے نتیجے جونسے کہاں کہاں جاری ہیں تو آپ اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح آگے ابراہیم تھی تو اس وقت میں کچھ چڑیا روایت ہے کہ اپنی چونچ میں چند بندے پانی کی لے کے اس کو بجانے کے لیے جا رہی تھی تو کسی نے کہا کہ یہ آگ بہت بڑی ہے اور تمہاری چونچ بہت چھوٹی سی ہے چند بندوں سے آگ نہیں بجھے گی اس چڑیا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کی وارگاہ میں میں پیش ہوں گی اور اللہ مجھے کہے گا کہ جب آگے ابراہیم تھی تو تو نے کیا کیا تو کم از کم میں یہ کہنے کے قابل ہوں گی کہ میرے مالک میری جتنی چونچ تھی اتنی بندے میں نے اٹھا کے اس آگ کو بجھانے پہ لگا دی حضور اللہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے ایک کپیسٹی ہے آپ کو آپ انتہائی قابل اعترام ہیں یہ میرے دل کی اعترام فیلنگ ہے میں اس کو بنا کے نہیں بیان کر رہا میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میرے دل میں ایک اعترام ہے آپ کے لیے دل سے ایک محبت ہے خیر کی دعا بھی آپ کے لیے کیوں ہے ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہیں حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ حق دار تمہارے اپنے گھر والے ہیں سب سے زیادہ آپ کے اچھے سلوک کے حق دار جس کا سب سے پہلا حق ہے وہ کون ہے جی آپ کے اپنے گھر والے ہیں حضور اللہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو میرے سامنے آڈینس میری بیٹھی ہوئی ہے آفیسرز آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہمارے گھر والے ہیں اگر ہمارا رویہ ہمارا انداز آپ سے بہتر نہیں ہوگا تو یہ دراصل ہم حق تلفی کریں گے یہ معاشرہ یہ شہر یہ ملک یہ آج ہمارے پاس ہے کبھی ہمارے بڑوں کے پاس تھا آپ لہور سے جو بلانگ کرتے ہیں اس ملک سے اس شہر سے جو بلانگ کرتے ہیں وہ جاننے کبھی بڑے تھے انہیں خبر ہی نہیں تھی یہ وقت بھی آنا ہے حضور کبھی ہم نے بھی نہیں ہونا ایک وقت وہ ہونا جو ہماری اگلی نسلوں کا وقت ہوگا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ اگر کوئی حق دار ہے تو تمہارے اپنے گھر والے ہیں حضور والا اگر آپ بہتر ہوں گے یہ شہر بہتر ہوگا آپ بہتر ہوں گے ملک بہتر ہوگا آپ بہتر ہوں گے ہمارے میرے بچے میں فوض آپ کی وجہ سے ہیں ہمارے گھر میں فوض آپ کی وجہ سے ہیں اور اللہ سے دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے آپ کو عزاز دیا ایک واحد چھوپہ فورسز کا ہے ہمارا پولیس فوج جو جاگتے ہیں تو شہر سو سکتا ہے اب جاگنا اور شہر کا سونا آپ کے دم سے ہوتا ہے اداروں کے دم سے ہے نا اگر گست نہ ہو رہا ہو پولیس نہ ہو ادارے نہ ہو فوج نہ ہو پہرہ نہ ہو ناکے نہ ہو تو یقین کیجئے گا یہ شہر ملک کچھ نہ بچے آپ کے دم سے شہید ہم ہوتے ہیں بولی ہم کھاتے ہیں بولا ہم کھاتے ہیں یہ سب ہماری قربانیوں سے سب خیر کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اب ذرا اندازہ لگائیے یہ خیر کی زندگی گزارنے والے میں مانتا ہوں کہ جب ہم زندگی اپنی پروفیشنل گزارتے ہیں تو ہماری موٹیویشن نہ ہو جاتی ہے لوگوں کی کرٹیسزم ہمارا موریل لہن کر دیتی ہے لیکن جب آپ یہ رکھیں گے کہ میرا کام میری عبادت ہے میرا کام میری وہ عبادت ہے جس میں برداشت کرنا بھی عبادت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کسی نلائک کی نلائکی کو برداشت کرنا بھی عبادت ہے کسی سمجھدار کی سمجھداری تو اچھی بات ہے لیکن نلائک کی نلائکی کو برداشت کرنا بھی کیا ہے عبادت ہے آج کی دوسری حدیث آپ کے پیش خدمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عقل کی بھی زکاة ہے اور عقل کی زکاة یہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو حضور جو آپ کے پاس آتا ہے نا اس کو قانون کا نہیں پتا ہوتا ہے اس کو شکوں کا نہیں پتا ہوتا اس کو دفعہ کا پتا نہیں ہوتا اس کو لاؤ این آرڈر کا پتا نہیں ہوتا وہ محرر کے دم پہ ہوتا وہ ایک آفیسر کے دم پہ ہوتا ہے وہ ایسے چو کے دم پہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں جدھر ٹورنا انہوں نے ٹور دینا وہ یقین کرتا ہے میں ٹریننگ کو آپ سے بہتر جانتا ہوں گا پولیس کو آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے ہم دونوں سے بہتر میڈیکل لائن کو ڈاکٹر جانتا ہوں گا جس کا جو فیلڈ ہے جس کا جو شب ہے میں آپ کو آٹم بم سمجھاؤں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن سائنس دان سمجھائے تو سمجھ آ جائے گا وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے پاس چل کے آتا ہے اس کو آپ کے شعبے کا علم نہیں ہوتا اس کے پاس آپ کے برابر کی عقل نہیں ہوتی اور اگر آپ اپنی عقل کی زکاة دیتے ہیں تو عقل کی زکاة یہ ہے کہ آپ نے اس سے اچھا سلوک کیا جس کے پاس عقل نہیں ہے جس کے پاس فہم نہیں ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ نے عقل کی بھی زکاة دی ہم ساری زندگی مال کی زکاة کی بات کرتے ہیں خدا کے بندوں صحت کی بھی زکاة ہے طاقت کی بھی زکاة ہے فہم کی بھی زکاة ہے علم کی بھی زکاة ہے اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ کے شعبے کی بھی زکاة ہے شعبے کی زکاة وہ ہے کہ جو نہیں جانتا آپ کا رویہ آپ کا اچھا طریقہ وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے اب سر یہاں تک میرا ایک چھوٹا سا تھیسس مکمل ہو جاتا ہے کہ دراصل ہمارا کام ہماری عبادت ہے اور کیسے جی اگر صرف کام کرتے ہوئے آپ کی نیت بدل جاتی ہے وہی کام عبارت ہو جاتا ہے کام کرتے ہوئے صرف آپ کی نیت بدلی ہے نیت یہ ہو گئی ہے کہ میرا کام جونسا اس سے مخلوق کو فائدہ مر رہا ہے میرا کام جونسا اگر اس میں میرا میرا مطمنہ نظر یہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا یہ میرے رسول کا حکم ہے کہ اچھے طریقے سے بات کرو تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ کے نکلے گا نتیجہ یہ آپ کا کام این عبادت ہو جائے گا این عبادت ہے دوسرا تیسس آج کا کیا ہے آج کی جو مارڈرن سائیکالوجی اس نے کمال کر دیا وہ کہتی ہے کہ جو جملے جو لفظ جو سنٹنس جو رویہ آپ کسی کے ساتھ اپناتے ہیں اس کا کسی بھی اثر تو بعد میں ہوتا ہے سب سے پہلے اثر آپ پہ ہوتا ہے کیا میں نے بات دیئے اس کو در آ رہا ہوں میرا بولا ہوا جملہ جو آپ کے کانوں میں گیا ہے اس کا ایک اثر آپ پہ ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ آپ کو اثر دے یہ مجھے اثر دیتا ہے یعنی میری بات بھی دوسروں کو اثر دے رہی ہے میرا رویہ بھی دوسروں کو اثر دے رہا ہے ایک لمحے کے لئے ذرا سوچئے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں کوئلے کو پکڑ کے گرم کوئلے کو کسی کو مارنا ہے تاکہ اس کو گرم کوئلہ لگے وہ جل جائے امانداری سے بتائیں پہلے ہاتھ کس کا جلے گا اپنا جلے گا میں نے کسی کو پھول جو ان سے ہے وہ مارنا ہے وہ مسل کے پھینکنا ہے اس کو غصے سے ہی چلے پھینکنا ہے لیکن جو میرے ہاتھ میں چیز ہے وہ میرے ہاتھوں میں خوشبو چھوٹ جائے گی اس کی وجہ کیا ہے جو چیز تھی وہ جلنے والی نہیں تھی وہ اچھی چیز تھی تو میں نے جب اس کو پھینکا یا مارا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا میرے ہاتھ میں بھی خوشبو رہ گئی حضور اللہ آپ کے الفاظ آپ کے جملے آپ کا رویہ کوئلہ بھی ہو سکتا اور پھول بھی ہو سکتا کھلی ڈولی آپشن جب تک زبان سے جملہ نہیں نکلا ہوتا یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے اور زبان کا نکلا ہوا جملہ اور کمان سے نکلا ہوا تیر برابر ہے کمان سے تیر نکل جائے واپس نہیں آتا زبان سے جملہ نکل جائے تو واپس نہیں آتا اور تیر کر لیجئے کہ آپ کے رویہ آپ کے جملے سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہئے کیونکہ کسی کو نقصان بعد میں ہوگا سب سے پہلے نقصان کس کو ہوگا کیونکہ جو چیز آپ نے رکھی ہے وہ رکھنے والی چیز برطن میں زہر ہو انڈیل دیں اس برطن میں زہر کا اثر رہ جائے گا اس کی تیر اوٹٹ ہو جائے گی اس کے اوپر اور اس کو دھوئے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے ہم بھی برطن کی ماندی ہمارا زبان ہمارا دل بھی برطن کی ماندی اگر ہماری سوچ ہمارا نظریہ منفی ہے اگر ہم اس سوچ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سختی سے بات کروں گا تو اس کو پتہ لگے گا میں محرر ہوں اس کو درہ پتہ لگنا چاہیے تو یقین کیجئے گا یہ سوچ اس کو نقصان اتنا نہیں پہنچائے گی اتنا آپ کو پہنچائے گی ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے وہ فرمایا کرتے تھے اگر بندے کو پتہ لگ جائے نیکی کیا ہے اور اصل میں بدی کیا ہے تو خدا کی قسم انسان غلطی کرے ہی نہ گناہ کرے ہی نہ جب اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے گناہ سے نقصان میرا کتنا ہونا ہے غلط فہمی کیا ہوتی ہے بندے کو لگ نہیں رہا ہوتا ہے نظروں کا دھوکھا کیا ہوتا ہے سراب لگ رہا ہوتا ہے سامنے پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہوتا نظروں کا دھوکھا ہوتا ہے زندگی میں بھی ایسی ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے ہماری بڑی ٹور بن رہی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا پرٹیکل ہی نہیں ہوتا آپ اگر بیس پچاس سال زندگی میں ریسرچ کریں لوگوں کی زندگیوں پر دیکھیں سر اس لاہور کے تھانوں میں مہورر جو ان سے میرا پردادہ سر مہورر تھا آتف صاحب اسی لین میں اسی لاہور میں اور وہ ٹائم تھا جب غازی علم الدین کو پھانسی دی گئی تو اس کی ڈیوٹی جو ان سے تھی وہ ریجن میں لگی ہوئی تھی تو اسے آرڈر تھا اس دن کہ تم نے تھانہ نہیں چھوڑنا تھانہ نہیں چھوڑنا اور جنازے میں شامل نہیں ہونا کہ ڈیوٹی تھی اس نے اس دن ریزائن کر دیا تھا اس نے ریزائن کر کے غازی علم الدین کا جنازہ ضرور پڑھ دیا تھا اس نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا عاشق رسول کا جنازہ میں نے ضرور پڑھنا ہے نوکری جائے بہاڑ میں اس کا ایک نظریہ تھا اس کی سوچ تھی لیکن اس نظریہ سوچ کو پچاس ساٹھ ستر سال پیچھے مر کے ہم دیکھتے ہیں سارے فیملی کے بچے بیٹھ کے پردادے سے شروع کر کے آج تو ہم یہ مانتے ہیں کہ حق حلال کا ٹکر بھی نسلوں پر اثر ڈالتا ہے جو رزق حلال ہے یا ہم سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے ہم سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا نام نامی وہاں مٹ جائیں گے حضور والا دعویٰ کرتے ہیں عملی طور پر کیا میرے رسول نے فرمایا جو رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے ہم میں سے نہیں ہے رسول کی بال پر بھی عمل کرنا ہے میں بھی کرپشن کر سکتا ہوں میری کرپشن کی شکل اور ہوگی نا سار میری کرپشن کیا ہوگی کہ جو میں لیکچر دیتا ہوں چیزیں بتاتا ہوں غلط کنسپٹ دے دوں گمراہ کر دوں مس گائیڈ کر دوں سر آپ کے تو سامنے بیٹھا ایک بندہ متاثر آپ سے ہوتا ہے میرے ایک جملے سے پانچ ہزار بندہ متاثر ہو جاتا ہے جواب دی ہے نا جی میں نے بھی تو سوچنا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے میں نے ادارے میں کسی میں جانا ہے میں نے گائیڈ کرنا ہے میں نے منٹورنگ کرنی ہے تو میرے جملے کہاں جا رہے ہیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ یاد رکھئے ہماری زندگی میں رزق حلال تھوڑا ہونے کے باوجود برکت والا ہوتا ہے کدا کے بندوں یہ پکا پکا نظریہ پکڑ لو تھوڑا رزق ہے اگر رزق حلال ہے نا میں قسم کھانے کو تیار ہوں آپ کی نسلوں کو بنا دے گا ٹکر حلال لیکن اگر ملاوٹ ہو گئی ہے نا بندے کو اس کی پلنٹی دنیا میں شروع جاتی ہے کچھ ایسے گناہ ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جن مفہوم میں آتا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے ایک ان میں سے گناہ کیا ہے اگر آپ والدین کے گستاخ ہیں آپ کی اولاد گستاخ ضرور نہیں اگر آپ نے بتمیزی اپنے والدین سے کی ہے تو وہ بتمیزی کا نتیجہ ہی ہوگا آپ کے بچے آپ کو سڑکوں پر رسوا کریں گے آپ کے موں میں دوائی نہیں ڈالیں گے دوسرا گناہ یہ ہے اگر آپ نے ظلم کی ہے ظلم کا مطلب یہ ہے کسی کا نقصان ایسا ہو گیا کہ اس کی نسلیاں اس کی زندگی ڈیمیج ہو گئی ہے رول گیا ہو میں جلوں میں جا کے بھی قیدیوں کو بڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں یار آ تُسی غیرت پہ قتل کیتا ہونا ہے لڑائی کیتی ہونای ہیں پونہ غیرت دس سو کیڑی ہے یار تاڑی ہیں ماما پہنا جڑی ہیں وہ جدو تاہوں ملن آتی ہیں تے کیڑی کیڑی آکھ بیٹھتی ہے غیرت پہ معاف کر دیں دیں تُسی غیرت پہ آکے بندہ مار سٹے ہیں یا لڑ پہ اے غیرت نہیں سوچی کہ بات دیں بچ کی ہونا تصویر کا ایک روخ ہم دیکھتے ہیں میں نے مقادرتی بات میں نہیں سوچا چیزیں مکتی نہیں ہیں چیزیں چل پڑتی ہیں اور چلتے چلتے نیکی یا بدی ہماری زندگی میں کئی جگہ گلے پڑی ہوتی ہے اس میں سے ایک ظلم جو زندگی میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے آخرت سے پہلے بھگتنا پڑ جاتا ہے وہ کیا ہے آپ کا ایسا ظلم جسے کسی کی زندگی اور یقین کیجئے گا جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں ایک مہرر تحریر کر رہا ہوتا ہے ایک اپلیکیشن سے کنورڈ ہوتا ہے ایک اپلیکیشن پرچے کی شکل میں اگر اس میں جھوٹ ہے یا غلط ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اور میں آپ کو آفیسر آپ کے بیٹھے ہوئے یہ حلہ شریف دینے ہوں کھلے لفظوں میں خدا کیلئے اپلیکیشن کو نراز کر دیں اللہ کو نراز نہ کریں اور گوڑ سے اللہ کا باستہ ہے مذہرت کرنے زیادہ زیادہ پیٹی اتر جائے گی زیادہ سیٹ ہٹ جائے گی زیادہ تھانہ بدل جائے گا چھے مہینے بعد پھر ایکٹیو ہو جائیں گے اللہ عزت دینے والا ہے ایک وقت کی نکامی کسی اور وقت کی اللہ کامیابی بنا لیتا ہے میں نے زندگی میں بڑے لوگوں کو عاطم صاحب بڑے لوگوں کو ہارنا سکھایا جہاں ہم جیتنے ہی سیکھتے زندگی میں ہارنا سیکھیں ہار کو ماننا سیکھیں اور اللہ کے لئے ہارنا سیکھیں قربان جائیے کیا ہار ہوگی امامِ علی مقام کی ایسی ہار پہ ہم قربان جائیں اور کیا وہ گھٹیا جیت ہوگی جو زیادہ کی جیت تھی آج تک دنیا جو ان سے علانت بھیج رہی ہے اس جیت پہ وہ جیت علانت ہے جو اللہ کے لئے نہیں ہے اور وہ ہار جو ان سے اس پہ ہم قربان جانے کو تیار ہیں جو اللہ کے لئے تو حضورِ والا اپنی زندگی میں افسر سے ڈرنا چھوڑیں اللہ سے ڈرنا چھوڑیں افسر سے اس لئے ضرور ڈلنے کے وصول کو زیادہ بہتر جانتا ہوگا حق کی بات کریں ڈریں سچا انسان ہے ضرور ڈریں کریکٹر بھول ہے ضرور ڈریں لیکن فر گوڑ سیک اگر اللہ سے عجر دینا ہے تو اس سے بڑا آجر کوئی نہیں کسی نہ کسی شکل میں ایک مجاہد ہے آپ کا ویپن سے بھی جہاد ہے آپ کا کلم سے بھی جہاد ہے میرا زبان سے جہاد ہے میرے جہاد کی شکل کیا ہے میں زبان سے جہاد کرتا ہوں پاکستان کے کونے کونے میں جاتا ہوں یوت کی برین واشنگ بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتا ہوں میرے پیج پہ اگر پولیس کی کوئی ویڈیو میں ذاتی طور پر میں پولیس کو جس طرح میں جانتا ہوں میں تو اچھا جانتا ہوں میرا پولیس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ایکسپیرینس ہے جہاں جہاں میں نے پڑھایا ہے جہاں جہاں عزت کمائی ہے یہ محبت کرنے والے اور قدر کرنے والے لوگ ہیں صرف ہوتا کیا ہے محبت ملے نہ تو محبت کرنے کو دل نہیں کرتا نہیں جی میں پورے شہر کی طرف سے پورے لور کے تمام لوگوں کی طرف سے آپ سے محبت کرنے آئے آپ کا اگر محبت کرنے میری اس بات کو یاد رکھ کے آپ کے پاس جو آیا ہوگا نا بچارہ مظلوم اس سے محبت ضرور آپ نے کرنے کیوں آپ یہ بات یاد رکھیں گا سر نے کہا تھا دل کی دعاوں سے میں نے آپ کو کہا تھا یار مجھے آپ سے محبت ہے آپ لوگ ہیں تو میرا شہر چل رہا ہے آپ نہیں ہیں میرا شہر نہیں چل سکتا میرے بچے محفوظ نہیں ہیں میرا شہر محفوظ نہیں ہیں میری فیملی محفوظ نہیں ہیں تو یہ سب سے امپورٹن نظریہ ہمارا یہ ہے کہ اپنی ہم اس زندگی میں اپنے کام کو کرنا ہی ہے کیوں نہ اس کام کو تھوڑا سا بہادری سے کرنے کیوں نہ اس کام کو تھوڑا سا جرت سے کرنے کیوں نہ اس کام کو تھوڑا سا ہمت سے کرنے کیوں نہ اس کام میں تھوڑی سی نیت بدلنے اتنی نیت بدلنے کہ ہمارا کام تو کام رہ لیکن کام کے ساتھ اس کا عجر بھی ملنے لگ پڑے کام جونسا وہ عجر بھی دینے لگ پڑے سر دیکھیں یہ ہم جاب کر رہے ہیں سیکنڈ آپشن تو کوئی نہیں ہے جاپ تو کرنی کرنی ہے ایک اصول اور دے لیں چھوٹا ساں اور وہ اصول کیا ہے کہ اگر جاپ کرنی ہے تو جاپ کا گلہ نہیں کرنا اگر نوکری کرنی ہے تو نوکری کا گلہ نہیں کرنا ہوتا کیا میں کیونکہ بینگر ٹرینر میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں چند دن پہلے بھی کچھ دوستوں کو میں بتا رہا کہ میں نے کچھ عرصے کی بریک لے لی تین مہینے کی بریک لے لی مجھے ٹریول بہت زیادہ کرنا پڑھ دوسرے ملکوں میں جانا پڑھ تو میں کسی اپنے بزرگ کے پاس بیٹھا ہوں تو میں نے گلہ کیا جی میں کہا جی میرا کی کام میں گا اے بیک ہو جی میں تبلیغی جماعت اتنا بوریہ بسترہ چکی ہوندہ تھے میں نو موو کرنا پہنے تو کہنے نے پتر چھاٹ دے میں کہا جی چھاٹ دے میں سکتا نہیں کیونکہ میرے بچے اندری روٹی ہے دینا جوڑی میری عزت بھی دینا جوڑی ہے میری شناخت بھی جوڑی ہوئی ہے کہنے نے پتر روڑا چھاٹ دے پھر روڑا چھاٹ دے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ باقی میں بڑی زیادتی کر رہا ہوں اگر میں چھوڑ نہیں سکتا تو میں روتا کیوں ہمارا پرابلم کیا ہے ہم مورر ہیں پولیس میں ہیں وردی ہم نے پہنی ہوئی ہے ہمیں عزاز ہے نا پولیس میں ہم جب بندہ نہیں ہوتا تو بندہ دعائیں مانگتا ہے مٹھائی آپ میں سے کئیوں نے بانٹی ہوگی اے دیکھ میرا کارڈ میں پولس چھو گئے حضور اللہ اگر نوکری کر رہے ہیں خوش ہو کے کریں شکردہ کر کے کریں قدر کر کے کریں آپ سے کئی گناہ قابل لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے نوکری نہیں ہے ان کے پاس آپ کا واسطہ میرا واسطہ عوام سے رہتا ہے عوام میں آپ سے میرے سے زیادہ قابل لوگ آپ کو ملیں گے جو بروزگار ہیں جو قتل کرنے پہ مجبور ہیں جو جرائم کرنے پہ مجبور ہوگے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے اللہ نے آپ کو ایک عوضہ بھی دیا ہوگا ہے کوئی چھوٹا سا عوضہ ہے لیکن عاطب صاحب نے بتایا بڑا اہم عوضہ ہے مورن کو اتھانے کی مانک آ جاتا ہے اتھانے کی دائی ہوتی ہے اس کے بغیر کھانا نہیں چل سکتا اس کے بعد اس کی افیکٹیوٹی بڑی ہے اس کی تھوڑی سی سمجھداری کسی کی زندگی بتا سکتی اس کی تھوڑی سی بے وکوفی کسی کی زندگی اتباہ کر کے رکھ سکتی تو یہ یاد رکھئے کہ آپ کا کام آپ کی نیت کے بدلنے سے عبادت بن جاتا اب کام دیکھیں کام کرنا ہے میں نے کہا جی کام کو گلے سے نہیں کرنا جب آپ کام کو گلے سے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا کام کو گلے سے نہیں کریں گے تو خوش رہیں گے گلہ انسان کے مزاج پر سر ڈالتا ہے موڈ کو آف کر دیتا ہے اچھا خاصہ بندہ گھر سے آیا ہے ناشتہ کر کے پرنڈا کھا کے چائے پھئے کے جو ان کے ساتھ جونسا وہ شام کا آفادہ کریں میں آوانگا تھے انشاءاللہ باہر جاوانگے کومن پھرے بچہ نے نہ آگا لیکن کیا ہوئے جی وہ کام پہ ہے تو اس نے ساتھ گلہ شروع کر دی اب پورے دن کا گلہ کرتے 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 اس فاقصہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگ ان کا روئیہ ان کو چبہ کر دیتا ہے کہتے ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں روتے بھی ہیں ان کے چہرے چبے ہو جاتے ہیں چبے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ چبے چہرے کے ساتھ شام کو جب گھر آتے ہیں تو بیگم کہندی صبح تو سی کیسی جانا ہے اور میں نہیں جانا میرا دل نہیں کہا رہا ہے مو لانو اب بچے سیٹ دے کر لے تو انہوں کی پتا میں کنی بستی کراہی ہوں یہ کننا کام کیتا ہے تو وہ شام کو چبہ ہو کے جب بندہ آتا ہے اگر گلہ چھوڑ دے ذہنی طور پر تیار ہو جائے مسئلے رہنے ہیں یہ کام ہی مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے مسئلے رہنے گلہ نہیں کرنا شکر ادا کرنا میرے مالک تیرا شکر ہے میں کرسی کے اس طرف بیٹھا ہوں ٹیبل کے اس طرف بیٹھا ہوں گر ادھر ہوتا میری عالت کیا ہوتی ایک لمحے کے لیے سوچی اگر آپ کا خونی رشتے میں بھائی خونی رشتے میں ایک بچہ خونی رشتے میں آپ کا بیٹا سامنے بیٹھا ہو آ کے اپلیکیشن دے آپ کی کیفیت کیا ہوگا آپ اسی وقت ایکشن کریں گے سر جو سامنے آ کے بیٹا ہے وہ کسی کا بیٹا ہے وہ کسی کا بھائی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس سے بڑھ کے یہ یہ لہور میں ایک جگہ ہے رنگ بیل رنگ بیل میں ایک بابا جی ہوتے تھے ان کا نام تھا بابا فیروز انتقال فرما چکے ہیں ساٹھ ستر سال پہلے تو بابا فیروز کا مزار امیانی صاحب اگر آپ کبھی جائیں تو آپ کو جو ان سے اس طرح غازی علم الدین اس طرح ان کا مزار ملتا ہے بابا فیروز کا بابا فیروز جو ان سے تھے وہ خصے بناتے ہیں جوتلیں بناتے ہیں اور نفیس انسان تھے خصے بنانے والا بابا فیروز بڑا نفیس سا بابا اب اللہ کی شان یہ تھی بابا فیروز دعا مانتا تھا اللہ سن لیتا تھا اللہ سب کی سنتا ہے لیکن وہ صاحب دعا تھے اللہ سب کی سنتا ہے لیکن اللہ نے ان کو ولی اللہ کا دوستی کا تعلق دیا ہوا تھا تو بڑے بڑے لوگ دور دور سے چل کے ان کے پاس ریکویسٹ کے لیے آدھرے بابا جی دعا کریں بڑا نفیس سا جوتییں بنانے والا بابا کسی نے بابے سے راز پوچھا کہ بابا جی راز بتائیں آپ جوتییں بناتے ہوئے موچی ہو کے ولی کیسے بن گئے بابا جی نے کہا نیت کرتا ہوں کہ جس نے یہ پہن نہ ہے وہ میرے رسول کا کلمہ پڑتا ہے میرے رسول کا کلمہ پڑتا ہوں اگلا جملہ کیا کہا بابے نے کہا جی نہ کام بڑے ہوتے ہیں نہ کام چھوٹے ہوتے ہیں کاموں کی نیت کاموں کو بڑا بنا رہتی ہے کاموں کی نیت کاموں کو چھوٹا کر دیتی ہے تو اگر آپ کے کاموں میں نیت یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ اللہ کا نام لیتا ہے وہ مخلوقِ خدا ہے میرا اس سے اچھا عمل جو انسا ہے وہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ راضی ہوتا ہے آپ کو بڑی دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جن پہ اللہ کا کرم ہے آپ محسوس کریں گے ان پہ کوئی خاص اللہ کا کرم ہے ہم بہت سے دوست مل کے بیٹھتے ہیں اور دل سے یہ کہتے ہیں ایڈمیٹ کرتے ہیں ہمارا حق نہیں ہے جتنا اللہ نے نوازا ہوا حق کے بغیر مل جانا اللہ کا کرم ہوتا ہے اتنی اوقات نہیں ہے اتنا برطن نہیں ہے جتنا اللہ نے نواز دیا اتنی صلاحیت نہیں ہے اتنی قابلیت نہیں ہے تو یاد رکھئے گا آپ کا نیک عمل کسی سے کیا ہو عمل آپ کی اولاد کے آگے آجاتا ہے آپ کی نسلوں کے آگے آجاتا ہے سو یہی کام اس کو ولایت بنائے آپ کام کو کیا بنائے میرا استاد کہا کرتا تھا یہ دنیا کے سب سے بڑی تسبیح واسف علی واسف کا جملہ ہے دنیا کے سب سے بڑی تسبیح آپ کا کام ہوتا ہے آپ کام کو اس بھی بن جاتا ہے آپ کام کو اس نظریے سے کریں میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے